The Life TV سچ سب سے آگے جو ہے وہاں بڑی کمزور ہو چکی ہے سرکار کے خلاف بروت بہت زیادہ ہے لیکن اس سب میں نور تیس کا ایک راجہ ہے میگھالے میگھالے میں بھی چناؤں ہونے والا ہے اور میگھالے سے اچھی خبریں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے نہیں آ رہی ہیں ایک سروے ڈالا ہے لوگ پال نے لوگ پال سروے سکراتے ہیں ان کا دعویٰ رہتا ہے انہوں نے کہا ہے ان کا اسسمنٹ جو میگھالیا لیجسلیٹیو اسیملی میگھالیا ودانسوا چناؤں کو لے کر ہے وہ اس طرح سے ہے انہوں نے ا جس سروے کے اندر بی جے پی لیے بڑی اچھی خبریں نہیں ہیں بھارتی انتہ پارٹی وہاں ستہ دھاری دل کے ساتھ ہو کے ستہ میں تھی لیکن اب بھاجپا وہاں اکیلے شناؤ لڑنے کا فیصلہ کر چکی ہے شاید بھاجپا کو لگڑ آ ہوگا کہ وہ سرکاہ بنانے میں سکشم ہے جن لوگوں کے ساتھ وہ پہلے سنگڑ بندن میں تھے انہوں نے ان کو ہٹا دیا ہو یا بھگا دیا ہو کہ ان کے ساتھ رہنا کیونکہ شف سنائے بھگا چکی شریمونی اکالی دل بھی دور ہو چکا ایسا ہے وہاں بینیوال جی بھی راہستان میں دور ہو چکے اپنا دل کی بھی دو عصے ہو چکے ایک حصہ بی جے پی کو چھوڑ چکا ہے تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں پچھلی بار جو بی جے پی کی استحتی تھی کم سیٹیں تھی لیکن کنگ میکر بن کے اس نے ان پی پی کے ساتھ سرکاہ بنانے کا کام کر لیا تھا سب سہدہ سیٹیں جو آئی تھی وہ کانگریس پارٹی کو ملی تھی اس بار جو اسسمنٹ ہے لوگ پال کا وہ یہ کہتا ہے کہ ان پی پی جو ہے سیٹیں جیتے گی آئین سی بی سیٹیں جیتے گی یو ڈی پی دو بی جے پی چار اور انہیں جو ہیں جس میں ترنمول کانگریس بھی ہو سکتی ہے تین سے سال مدب صاف ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی سب سے کم سیٹوں والی پارٹی میں گھالیاں بننی جا رہی ہے اور کانگریس اور ان پی پی کے بیچ میں کڑی ٹکا رہا ہے جب کڑا مقابلہ ان کے بیچ میں ہوتا ہے تو کانگریس سنگل لارجس پارٹی پچھلی بار بن کے آئی تھی اور اس بار بھی ان سارے آکڑوں کے حساب سے کانگریس پارٹی سنگل لارجس پارٹی بن کے آئے گی اور ستہ میں وہاں پر بنانے کا دم کانگریس کے پاس رہے گا ایسے سرویز جو ہیں بی جے پی کنی اڑائی رہے ہوں گے کیونکہ بی جے پی جو ہے کہیں تک ان سب میں فائٹ میں نہیں دکھ رہی ہے جب کے بعد یہ انتہ پارٹی الگ ہو چکی ہے سرکار سے جو ستہ دل تھا اس سے باہر ہے اس سے دور ہو چکی ہے جاگران نے اس خبر کو چھاپا بھی تھا میگھالے میں جدہ ہوتی بھاجپا این پی پی کی راہ ہے اپنے دم پر چناؤ لڑنگی پارٹییاں سمجھئے کیا کہتے ہیں آکڑے اب یہاں پورا کا پورا معاملہ جو ہے ساٹھ سیٹے ہیں اور ساتھ سیٹوں پر بی جے پی نے چناؤ لڑنے کا مم بنا لیا ہے اب یہ بی جے پی کی مجبوری ہے یا اوہر کانفیڈنس ہے یا آنے والا وقت بتائے گا لیکن بھاردی انتہ پارٹی کو سب سے کم سیٹیں دیتے ہوئے سروی دکھا رہے ہیں جو لوگ پال کا میں نے آپ کو سروی دکھایا تھا ہندوستان نے لکھا بھاجپا کا بڑا اعلان میگھالے بجان صفحہ چناؤں میں سبھی ساٹھ سیٹوں پر اکیلے لڑے گی چناؤں جو چناؤں آنے والے ہیں میگھالے میں اس میں بی جے پی کا لوگ سوچ رہے تھے کہ ان پی پی کے ساتھ مل کر بی جے پی چناؤں لڑے گی تو ستہ میں آنا آسان ہو سکتا ہے لیکن اب جو ہے جن کے ساتھ ستہ میں رہے ان پی پی کے ساتھ اب دوبارہ ان کے ساتھ جانے کا جب نئی فیصلہ کیا ہے جو سرکار میں آنے کے بھی سارے چانس سے وی جے پی کے وہ چھوٹ چکا ہے اور ان پی پی ویسے بھی سنگل دارجس پارٹی پہلے پچھتی بار بن کے نہیں آئی تھی یہ اگر آپ کو یاد ہوگا تو ان بی ٹی نے لکھا بھی تھا پیچھلے چناؤں کے پرناموں کے بعد میگھالے بجان صفحہ چناؤں کسی کو بہومت نہیں کانگریس سب سے بڑی پارٹی میگھالے ہمیں انسٹھ بجان صفحہ سیٹوں پر اور وہ چناؤں کے نتیجے آ گئے ہیں سترور کانگریس یہاں سب سے بڑی پارٹی بن کر اوبری ہے جبکہ کانگریس کی اوپر اینٹی انکمبنسی کے اثرات تھے کانگریس کے خلاف اینٹی انکمبنسی میں ماحول تھا کیونکہ سرکار کانگریس کی تھی ایسے میں کانگریس سنگل دارجس پارٹی بن کے آئی تھی لیکن بہومت سے دور رہ گئی تھی پر ساری پارٹی اس کانگریس کے بہت نیچے تھی وہاں پر اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اگر کانگریس سنگل دارجس پارٹی بن کے آتی ہے اور ترنمول کانگریس پانچ چھ سیٹیں لے کر آتی ہے تو ایسی استیتی کے اندر کانگریس ستہ کے قریب پہنچ جائے گی تو بہومت کا آکڑا چھونے میں آسانی اس کو ہوگی لیکن جس طرح کی ہنگ اسیمبلی آ رہی ہے اس میں بی جے پی خود الگ ہو چکی ہے انٹی پی سے تو لوگوں کا کہنا ہے کہ بی جے پی کے لیے یہ بڑا جھٹکہ ہو سکتا ہے کیونکہ بی جے پی کو چار پانچ سیٹیں بھی ملنا لوگ کہتے ہیں مشکل ہے لیکن اس سروے کے اندر آیا ہے کہ ان کو چار ساتھ سیٹیں مل جائیں گی جبکہ بی جے پی کو جھٹکے پہ جھٹکے تو پڑی رہا ہے ہریانہ میں بھاجپا کو ابھی جھٹکہ پڑا ہے دو دن پہلے جب ایسی بھارت جوڑو یاترہ نکلی ہے دیبہ ہریانہ میں بھاجپا کو جھٹکہ پارٹی چھوڑ کانگریس میں شامل ہوئے آدھا درجن سے زیادہ نیتا اسی لیے شاید جو چنتہ ہے بھارت جوڑو یاترہ کو لے کے وہ بڑھتی جا رہی ہے بی جے پی میں اب یہاں پہ میگھالے چناؤں کو لے کر اس طرح کے پرٹیکشنز آنا بی جے پی کے لیے اچھی خبر نہیں ہوگی ظاہر سی بات ہے لوگمت ہندی نے لکھا بیہار میں بی جے پی کو جھٹکا چونکہ بیہار میں یہ جس طرح سے بیہار میں جس طرح سے کھیل کرنا کی پورے کے پورے تیاری کے اندر دکھ رہے ہیں وہ آپ نے دیکھا ہی ہے تو لوگمت نے اس پہ لکھا ہے بیہار میں بی جے پی کو جھٹکا اور پادکش پد پر رہے راجیو رنجن جنتہ دل ویانیٹڈ میں شامل کہا بھاجپا یعنی بڑھ کا جھوٹا پارٹی بی جے پی کے جگہ جنتہ پارٹی چھوڑ کے کہہ رہا ہے کہ بھاجپا کا مطلب ہے بڑھ کا جھوٹا پارٹی آپ سوچ لیجئے کلپ نہ کیجئے کہ کیا حالت ہو گئی ہے بی جے بھی اپنوں کو نہیں روک پا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا اس کا آنے والے سمائے میں اس کا اندازہ تو ہم لگا سکتے ہیں جو میگھالیا کے پریڈکشن لوگوں کے ٹویٹر پر سوشل میڈیا پر جو بتا رہے ہیں یہ بی جے پی کی چنتہ بڑھانے کے لیے کافی ہے تمیلناڈو کے اندازہ پارٹی کو جھٹکا پہلے ہی پڑھ چکا ہے بھاجپا تمیلناڈو بھاجپا کو جھٹکا ابھی نیتری گائیتری رگرام نے سٹیٹ چیف پر گمبی آروپ لگاتے ہوئے چھوڑی پارٹی مطلب آپ سوچ یہ ہے کہ بی جے پی میں ایکٹریس اتنی بڑی اتنی بڑی گائک جو ہیں وہ پارٹی کو چھوڑنے مجبور ہو گئی اور انہوں نے اپنے ادھیکس کے لیے کہا ہے بی جے پی کے سچے کارکرتاؤں کو کسی کو پر کسی کی پرواہ نہیں انہوں نے پارٹی چھوڑنے کے اپنے نرنے کے لیے بھاجپا کی راج جہکائی کے پرمو کے انہ ملائی کو زمانہ ٹھرایا حالانکہ ایک ورش نیتہ نے عربوں کو خارج کر دیا ظاہر سی بات تو خارج تو کریں گے کیونکہ فضیعت ہوگی لیکن یہ حالت ہے آج بھارتی انتہا پارٹی کی کہ اب آنے والے جو پرڈکشنز ہیں بی جے پی کے لیے مدر پردیش میں اچھے پرڈکشنز نہیں ہے ایک جو تشی ہیں انہوں نے بہوششوانی کر دی ہے جس سے ہنگام اچھا ہوا ہے کہ مدر پردیش میں کانگرس کی سرکار بن رہی ہے بی جے پی ستہ سے باہر ہو جائے گی اب ایسی ہی این پی پی سے الگ ہو کے بی جے پی نے جو سوچا تھا شاید وہ بی جے پی کے لیے ملٹا پڑ گیا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی جو بھی تھوڑی بہت سمبھاونایں تھیں میگھالیاں میں وہ لگ بک ختم سی ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے کیونکہ وہ اکیلے شناؤ کے میدان مہتری ہے اور بی جے پی کے لیے بہت مضبوط زمین نورتیس میں لوگوں کو دکھتی نہیں ہے پولٹیکل پنڈٹس کا کہنا ہے کہ بی جے پی کا اکیلے شناؤ رونے کا فیصلہ کرنا یہ بی جے پی پر بھاری پڑ چکا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے ہر گھڑی اس میں مشکلیں بڑھیں گی اور کچھ نہیں ہوگا اینٹی پی کے بھی جو خواب تھے وہ بھی شاید اب کم ہو جائیں گے کمزور ہو جائیں گے کانگریس پارٹی کو فائدہ اس میں ہو رہا ہے کیونکہ ٹی ایم سی بھی ایک اچھی خاصی بلد بنانے میں کامیاب ہوتی دکھ رہی ہے وہاں لوگوں کو سرویس کی آدھار پہ جو میڈیا میں چل رہا ہے بنگال کی مکہ منتری پہنچ بھی رہی ہیں پشم بنگال کی ممتہ بینر جی آج ہی شاید دورے کی اوپر اب مگالیا میں جو ہیں پہلے ہی کانگریس اپنے اوبزرورز پہنچا چکی ہے پرباری پہنچا چکی ہے تو چناوی ماحول بن چکا اور ایسے چناوی ماحول میں بی جے پی کے لیے اس طرح کی خبر آنا ہے اچھی چیز بی جے پی کے لیے تو نہیں ہوگی اس ویڈیو کو آگے بڑھائیے گا واتس اپ گروس میں شیئر کیجئے گا ساتھ میں لائیو ٹی وی کو سبسکرائب بھی کیجئے گا بیل آئیکن بھی دوائیے گا جائے ہند جائے بھارت The Life TV سچ سب سے آگے